نحمد و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم الامین الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما عصابكم من مصیبت فبما کثبت ایدیکم و یعفو ان کثیر صدقاللہ مولانا العظیم محترم علماء اکرام فضلاء ایزام رفقاء و بستگان اہدداران جمعت المبارک کی اس مبارک ساعتوں اور با سعادت گھریوں میں حاضر ہونے والے عظیم محبین متوسین منتصیبین محققین علماء طلباء اور جامع شیخ الاسلام میں تشریف فرما دیگر اہلیان محلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر تعلیمات ہدایات اور ارشادات کو اپنی زندگیوں کا اور نہ بچھو نہ بنانے والے آج جس جمعت المبارک کے موقع پر جس موضوع پر جتنے لمحے بھی میسر ہوں گے کچھ دیر ذکر اور فکر کرنے کے لیے ہم اس پر صرف کریں گے انشاءاللہ تعالی اور وہ موضوع ہے کہ ہمارے وہ حالات جن مسائب جن آلام جن پرشانیوں میں جن مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں منحیس المجموع منحیس القوم امت مسلمہ کی حیثیت ہو یا پاکستان میں رہنے والے عوام یا ہم بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان جب ہم اپنے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں اور گرد و نواح میں بسنے والی انسانیت کو تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے بے بسی اور بے کسی کے عالم میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی تو یکے بعد دیگرے ایک مسیبت ختم ہوتی ہے دوسری مسیبت اس کی جگہ لے لیتی ہے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک آزمائش ہمیں اپنے حسار میں لیتی ہے تو دوسری ازمائش ہمیں اپنی آہوش میں لے لیتی ہے کبھی ہم خوف دہشت اور مایوسی کا شکار بہو جاتے ہیں اور کبھی ہمیں اپنے ارد گرد کہ ماحول کی وجہ سے مایوسی گھیرے میں لے لیتی ہے کسی کو جانی پرشانی لاحق ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی اور امیر کو کوٹھی میں بھی پرشانی لاحق ہے تو غریب کو اپنی کٹیاں میں پرشانی لاحق ہے کوئی امیر شہر ہے تو تب بھی پریشان کوئی غریب شہر ہے تب بھی پریشان کسی کے مال پیسے میں فراوانی ہے تو وہ سکون قلب سے محروم اور کسی کے پاس تنگ دستی ہے اور گزر و اوقات کے لیے چند لکمیں بھی میسر نہیں وہ تب بھی پریشان کسی کو محل میں رہ کر پریشانی لاحق ہے کوئی جھونپری میں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے الغرض ہر شخص کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہو کر بے سکونی اور پریشانی کی زندگی بسر کر رہا جب ہم اپنے احوال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو میں نے انہوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا یہ بار بار ہمارے قلوب اور ازہان کے دریچوں کو کھولتے ہوئے اور دست تک دیتے ہوئے نظر آتا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے تو پرشان تو ہوتا ہے پرشانی میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو کیا پرشانی کے وقت تو مر کر مجھے رجوع کیوں نہیں کرتا میری بارگاہ کی طرف میرے قرآن کی طرف میری تعلیمات کی طرف میرے فرمان کی طرف مر کے کیوں نہیں دیکھتا تجھے میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے میں تمہارے مسائب و آلام کی کے سبب کی طرف متوجہ کر رہا یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آصابَكُم مِم مصیبتٍ کہ جو بھی مصیبت تمہیں آپ پہنچتی ہے تمہیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے اے انسان اے بندے سمجھ لے کہ وہ تمہارے بد آمالی کے سبب سے تمہیں پہنچتی ہے جو بھی پریشانی جو بھی مصیبت جو بھی ابتلاہ جو بھی تکلیف تمہارے رستے میں آ جاتی ہیں وہ تمہاری بد آمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھ نے کمائی ہوتی ہے تم اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ان بد آمالی وں کے نتیجے میں ہی اپنے اوپر مصیبت چڑھا لیتے ہو حالانکہ اللہ حالانکہ نے آگے فرمایا وَيَعْفُ أَنْكَسِيرٍ حالانکہ وہ رب تو اتنا کریم ہے وہ لطیف ہے وہ تو افو در گزر کا مالک ہے وہ رحمان ہے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا بندہ پوچھتا ہے پھر میرا رب کیا کر رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ میں تمہاری کئی گناہوں سے در گزر کر چکا ہوتا ہوں تمہاری کئی نافرمانیوں سے نگاہ ہٹا چکا ہوتا ہوں اور تمہارے کئی غفلتوں کو در گزر کر چکا ہوتا ہوں اس کے باوجود بھی جو گناہ بچ جاتے ہیں ان کے نتیجوں میں یہ ساری مصیبتیں آتی اب یہاں میں چند روایات پیش کر کہ پھر ان کا حل بھی قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے دیا اور جا بجا دیا ہے مگر آج ہم صرف سورة النحل کی آیت نمبر نوے اور اکانوے کو اپنا موضوع گفتگو بناتے ہوئے انہی آیات کریمہ سے ہی ان مسائب آلام پرشانیوں کا حل دھونڈیں گے اور اللہ رب العزت نے جو کلیہ عطا کیا ہے اور جو قوانین اور زوابط کا پیکچ دیا ہے تا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ کے حضور مطی اور فرما بردار بن کر ان عزمائش مسیبتوں سے بچ شروع میں مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آقر ساتھ والسلام نے فرمایا اے صحابیوں کالا رب کو اے صحابیوں تمہارے رب نے یہ فرمایا کیا فرمایا ہے لو ان عبادی اطاعونی کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کرتے میری فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتے تو پھر میں کیا کرتا لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ تو پھر راتوں کو ان پر بارشیں برساتا وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ الشمس بِالنَّهَار اور دن کو سورج طلوع کرتا راتوں کو بارش ان پر برساتا رہتا وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ سَوْتَ الرَّعْدِ اور بجلی کے کڑکنے کی آواز سے بھی اپنے بندوں کو بچا کے رکھتا اب اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں اب یہ کیوں فرمایا کہ میں راتوں کو بارشیں برساتا آپ کو پتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ دن کو بارش برستی رہے اور آپ اپنے معاش کے لیے بھی نہ نکل سکیں اپنے روزگار کے لیے بھی نہ نکل سکیں آپ کی فصلیں تباہ ہو جائیں اور آپ کا رزق بھی محدود ہو جائے اس کا کرم دیکھے وہ فرماتا ہے جب تم سو تو تب میں اتنی بارش برسا دوں جتنی ضرورت ہے اور جب تم جاگ رہے ہو اور رزق اور معاش کی خاطر گھر سے نکلو تو تب بارش نہ ہو تاکہ تمہاری فصلیں بھی بچ جائیں تم بھی خیریت اور آفیت سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ اور تمہارے راستوں میں بھی میری بارش رکاوٹ نہ بن سکے اور جب کبھی بجلی کر کے تو تمہارے کانوں کو محفوظ کرنوں کہ تمہیں خوف زدہ نہ کر سکے اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک میں ہوں جو آسمان دنیا پر آ کر بار بار تمہیں دستک دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے میں عطا کر دوں کوئی ہے جو میرے راہ پر آ جائے میری اطاعت کا پٹا گلے میں ڈال لے تو میں اسے بچا لوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے میں اس کے جھولی بھڑتا چلا جاؤں کوئی ہے جو بھٹکتا ہوا واپس لوٹ آئے پھر میں اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے اب یہاں ایک اور روایت ہے جسے حضرت صعبان روایت کرتے ہیں اور سنن ابن ماجہ میں نقل ہوئی ہے کہ آقل ساتھ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میری اطاعت کی طرف آؤ میری فرما برداری کا پٹا گلے میں ڈالو میرے احکام کی بجا آوری کے سلسلے کو شروع کرو میرے احکام پر عمل کرو جن سے منع کیا ہے منع ہو جاؤ اور جو تمہارے لئے حلال ہے انہیں استعمال کرو جو تمہارے لئے حرام ہے ان سے اپنے آپ کو روکے رکھو اور پھر میری تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو کیوں کہ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْرْ فرمایا کہ نیک کاموں سے کیا ہوتا ہے عمر بڑھتی ہے نیک کاموں سے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث روایت کر رہا ہوں پھر فرمایا وَلَا يَرُبْدُ وَالْقَدَرَ إِلَّا دُعَا اور دعا کرنے سے تقدیریں ٹل جاتی ہیں دعا کرتے رہنے سے تقدیریں ٹل جاتی ہیں اور نیک عامال دہرانے سے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر فرمایا وَإِن نَرْرَجُلَ لَا يُعْرَمُ اَرْرِسْقَ بِزْزَمْ بِيُسِبُهُ فرمایا اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آقل ساتھ و السلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا رزق کی کشادگی کا حل بھی اطاعت ہے فرمایا جب گناہ بڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ رزق گھٹتا چلا جاتا جب گناہ بڑھتے ہیں تو علم بھی محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے جب گناہ بڑھتے ہیں تو حافظہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ ایک شکایت رہتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ دعا فرمائیں میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے جو چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں جو چیز سے رزق بھی کم ہو جاتا ہے اور گناہوں کی کسرت سے علم بھی کم ہو جاتا ہے اور گناہوں کی کسرت سے حافظہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی انہوں کا بڑا مشہور شیعر ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت وقی سے ایک دن عرض کیا اور انہیں فرمایا اور اپنے اشعار میں یوں لکھا فرماتے ہیں شکوت الہ وقی ان سو احفظی فأرشدنی الہ ترک المعاصی فأخبرنی بعن العلم نور ونور اللہ لا یخدا لعاصی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت وقی سے امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت کرم میرے شیخ نے مجھے کہا کہ اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے آپ نے فرمایا اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دو واخبرانی بعن العلم نور تجھے بتاتا ہوں کہ علم جو ہے وہ نور ہے اور اللہ کا نور وہ گناہگاروں کو نہیں دیا جاتے کہ اپنے گناہوں کو کم کریں اب یہاں پر حضرت ابو سعید الخراس کا کال ہے بڑا مشہور حسنات العبرار سیئیات المقربی وہ کیا ہے کہ جو عبرار ہیں جو نیک و کار ہیں ان کی نیکیاں مقربین کے ہاں ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق وہ نیکی نہیں بلکہ بعض اوقات گناہ تصور ہوتے ہیں اس لیے امام شافعی اپنے مقام کے مطابق ان کے شیق نے انہیں ہدایت اب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ادھر سے اللہ رب الازت ہماری عمر بھی کم کرتا چلا جاتا ہے اور ہمارا رزق بھی محدود کرتا چلا جاتا ہے اور بعض اوقات ہم سبر کرنے کی بجائے ہم پیکر شکوہ ہو جاتے ہیں شاقی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پھر یہ شکوہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں اے مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو نے میرا رزقی ختم کر دیا میں تو تیری عبادت کرتا ہوں تیرا ذکر کرتا ہوں میں تو تیرے محبوب بندوں کی صحبت میں رہتا ہوں اور میرا رزق ختم ہو گیا اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ رب تو کریم ہے وہ تو لطیف ہے وہ تو رعوف الرحیم ہے وہ تو اپنی پوری مخلوق کو پالنے والا ہے وہ تو رب العالمین ہے وہ رزق کیسے محدود کرے گا ہم ادھر سوچنے کی بجائے ادھر نہیں سوچتے کہ کیا میرے عمل میں کوئی کمی آئی ہے کہ خدا نے اپنی نگاہ کرم ہٹا لی کیوں کیا میرے گناہوں میں کوئی زیادتی تو آئی ہوگی کہ خدا نے اپنی لطف اور عطا کی نگاہ ہٹا دی ہم اپنی طرف دیکھنے کی بجائے ہم یک جہت ہو کر صرف شکوے کے تیر وہیں برسانہ شروع کر دیتے ہیں وہ جو اس نے صبر کے نتیجے میں جو فرمانا تھا اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو وہ جو ہم نے خدا کے حضور جھک کر اس کو اشک بار کر اپنی پشانیوں کو اللہ کے حضور جھکا جھکا کر اپنے دلوں کو متوازے کر خدا کے حضور پیش کر کے مانگنا تھا اور اس نے عطا کرنا تھا ہم نے شکوے کا ایک جملہ بول کر ساری رحمت کا دروازہ مور دیا یہ جو حالات ہیں جن پرشانیوں میں ہم بیان کے لیے سورة نحل کی آیت نمبر نوے اور اکانوے سے ہم لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اعوذ باللہ انشیط الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل کہ اللہ رب العزت عدل کا انصاف کا مساوات کا حکم دیتا ہے وال احسان اللہ رب العزت احسان کا حکم اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا حکم دیتا ہے ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے ان کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہے اور پھر اللہ رب العزت بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور پھر فرمایا یعیذوكم لعلکم تذکرون اور پھر اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اسے خوب یاد رکھو یا یاد رکھنے والے بن جاؤ اور پھر آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَحْدِ اللَّهِ یہ پورا پیکج ہے ہم اس کو سامنے رکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں اور اس رب کا حکم کہاں اَوْفُوا بِعَحْدِ اللَّهِ اِذَا آہَتْتُمْ کہ جب تم اہد کرو تو اللہ کے حضور کیے ہوئے اہد کو پورا کیا کرو پھر فرمایا وَلَا تَنْقُدُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا فرمایا اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت تو رکھ اب یہ اللہ رب الْعزت نے ہمیں پورا پیکج دے دیا فرمایا اگر تم میرے موتی اور فرما بردار ہونا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میری لطف میری عطا میرا کرم میرا جود تمہیں اس طرح ملتا رہے تو تم بھی تو اپنا حصے کا کام کرتے رہو اب وہ حصے کا کام کیا ہے اللہ رب الزت نے فرما اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عدل مساوات اور انصاف پر مبنی معاشرہ پیدا ہو یہ پہلی بات ہے اب سمجھ لیں اگر عدل کا فقدان ہوگا تو رحمت کا فقدان ہوگا اگر گناہ کی زیادتی ہوگی تو ادھر عمر بھی گھٹتی چلی جائے گی ادھر رسک بھی کم ہوگا اور اللہ کی لطف اور عطا کا سلسلہ بھی منقطع ہونا شروع ہو جائے گا اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ معاشرے میں عدل کا راج ہو یا امور بالعدل عدل کا حکم دیتا ہے یہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ نظام عدل کے بغیر نہ غلامی ختم ہو سکتی ہے نہ استحصالی نظام ختم ہو سکتا ہے نہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکتا ہے نہ جبر و تاہود پر مبنی نظام ختم ہو سکتا ہے اور نہ جبر و تعدی سے آزادی حاصل ہو سکتا پھر میں یہ ایک بات زمنا ارز کرتا ہوں اسی کے زیل میں اگر معاشرے کو عمل کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ہم اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہاں عدل انصاف کا دور دورہ ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں عدل انصاف اور مساوات پر مبنی قوانین کو غلامی سے چھڑوانا ہوگا آپ میری بات پر غور کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام عدل آ جائے تو پھر عدل مساوات اور انصاف کے قوانین کو غلامی سے بچانا ہوگا اور عدل کو اس definition کے مطابق پنپنے کے لیے مواقع فراہم کرنے ہوگی عدل کیا ہے جب ہم صاحبان لغت سے پوچھتے ہیں کہ how do you define عدل عدل کیا ہے اس کی وہ definition یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں العدل ہوا ودعو الشیئی فی محلی عدل کیا ہے کہ ہر شیئے کو اس کے محل پر رکھنا عدل ہے جہاں ظالم کو ہونا چاہیے اس کٹہرے میں ظالم ہو اور جہاں مظلوم کو ہونا چاہیے وہاں مظلوم ہو جہاں عالم کو ہونا چاہیے وہاں عالم ہو جہاں قاضی کو ہونا چاہیے وہاں قاضی ہو جہاں منصف کو ہونا چاہیے وہاں منصف ہو جو باپ کا مقام ہے وہاں باپ ہو جو ماں کا مقام ہے وہ ماں ہو جو استاز کا مقام ہے وہ استاز ہو جو طالب علم کا مقام ہے وہ طالب علم ہو جہاں مطی اور فرما بردار بندے کو ہونا چاہیے بندہ اپنے مقام میں بندگی میں رہے وہ کسی نے کہا بھئی بندہ بن خدا نہ بن بات یہ جہاں بندے کو ہونا چاہیے وہ بندہ اپنے مقام پر رہے تو عدل ہے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی القوزہ ہی عدل دے گا ہم سمجھتے ہیں کہ محکمت القوزہ میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں سیشن کورٹ میں سیول کورٹ میں عدل ملتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہو تو ینگ ڈاکٹرز کہاں جائیں تو بھئی جہاں عدل ملتا ہے وہاں جائیں اگر وہ سڑکوں پہ آ کر لوگوں کی زندگی عجیرن کر دیں گے تو پھر عدل کے مقام سے ہٹ گئے تو عدل نہیں ملے گا ظلم ملے گا اس لیے جو باپ کا کام ہے وہ باپ کرے اور جو حاکم کا کام ہے وہ حاکم کرے جو محکوم کا کام ہے وہ محکوم کرے جو طالب کا کام ہے وہ طالب کرے اور جو رعایہ کا کام ہے وہ رعایہ کرے جو سلطان کا کام ہے وہ سلطان کرے جب ہم اوور لیپنگ شروع کر دیتے ہیں مکننہ اوور لیپ کر دیتی ہے کس کو لیجسلیشن کو اور لیجسلیشن اوور لیپ کرتی ہے ایڈمنیسٹریشن کو اور ایڈمنیسٹریشن اوور لیپ کرتی ہے مکننہ کو مکننہ کا کام جب کوئی اور کرتا ہے اور پھر لیجسلیشن کا کام کوئی اور کرتا ہے اور قانون کا کام کوئی اور کرتا ہے اور عدل و انصاف کا کام کوئی اور کرتا ہے اور نظام کا کام کوئی اور کرتا ہے جب آپس میں اوور لیپنگ ہو جائے تو عدل اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن وہ درم بھرم ہو کے رہ جاتا ہے اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے عدل پر مبنی انصاف پر مبنی امن اور آمان پر مبنی ایک معاشرہ عطا کیا تھا جس کو ریاست مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے اس کی بنیاد یہ رکھی تھی کہ عدل وہ ہوگا جو امیر اور غریب کے لیے برابر ہوگا مساوات وہ ہوگی جو غریب کے بچے اور امیر کے بچے کے لیے برابر ہوگی انصاف وہ ہوگا جو غریب اور امیر کے بچے کے لیے برابر ہوگا اس پر پھر آقا علیہ السلام نے اس نظام عدل جو ریاست مدینہ کی شکل میں امت مسلمہ کو عطا کیا تھا اس کی بنیاد ریاست مدینہ کے آئین کے دو آرٹیکلز پر رکھی آئین کے دو آرٹیکلز پر رکھی اور ایک آرٹیکل نمبر سولہ ہے اور دوسرا آرٹیکل نمبر چھبیس ہے آرٹیکل نمبر سولہ میں دستور مدینہ کے اس آرٹیکل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اور عدل کی ڈیفینیشن بھی فرما دی اس کا نظام بھی وضع فرما دیا اس کے قوائد اور زوابط بھی وضع فرما دیے اور اس کی کوڈ آف کنڈکٹ بھی وضع فرما دیے اور اس کا نظام العمل بھی دے دیا آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ الَا مَنْ بَغَا مِنْهُمْ اَوْ اِبْتَغَا دَسِعَةَ ظُلْمٍ اَوْ اِسْمٍ اَوْ اُوْ اُدْوَانٍ اَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَا دَ اَحَدِهِمْ اب آقل ساتھ والسلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ اس ریاست مدینہ میں رہنے والے تمام تقوی شعار مؤمن اس شخص کے خلاف متحد ہو جائیں اس ریاست مدینہ کی چھتری تلے اس عمد کے گہوارے جس کو لینڈ آف عمد جس کو سنکچوری جس کو لینڈ آف پیس اور لینڈ آف ٹرینکویلٹی بنایا فرمایا یہاں رہنے والا ہر مؤمن اور تقوی شعار مؤمن ہر اس شخص کے خلاف متحد ہو جائے گا پوچھا یا رسول اللہ وہ کون فرمایا جو سرکشی اختیار کرے گا نمبر ایک پھر فرمایا جو قانون شکنی کرے گا نمبر دو جو ظلم کرے گا جو گناہ پر مبنی زندگی پر اسرار کرتا چلا جائے گا جو تعادی اور بدعنوانی کا ارتکاب کرے گا اور پھر فرمایا جو پر امن اہل مدینہ کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کرے گا جو پر امن اہل ایمان کو جو فساد اور فتنے میں مبتلا کرے گا پھر آپ نے فرمایا پھر ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے اس کی معاقبت کے لیے اس کا معاخضہ کرنے کے لیے اس کے خلاف ریاست مدینہ میں رہنے والے بشندوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے پھر اینڈ پر فرمایا کہ خواہ وہ کسی بڑے خاندان کے بڑے باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ یہ آقل ساتھ و السلام نے عدل اور انصاف پر مبنی اس معاشرے کی خد و خال عطا کر دی اگر اس معاشرے میں یہ روش ہوگی تو خیر ہوگی اگر بڑے بچ جائیں گے اگر کمزور وہ ہتھیا لیے جائیں گے اگر بڑوں کا بیٹا ہوگا تو اس کے لیے کئی ہیلے اور بہانے ڈھونڈ لیے جائیں گے قانون بدل لیے جائیں گے اس کی شکیں بدل لی جائیں گی اس کے امینڈمنٹس ہو جائیں گی تو پھر وہاں نہ عدل ہوگا نہ انصاف ہوگا نہ خیر ہوگی نہ امن ہوگا نہ سکون ہوگا اور نہ رہنے والوں کے لیے وہ جنت نمازمین ہوگی اب آگے یہاں پر آقل ساتھ و السلام نے اپنی حدیث مبارک اور اپنی سنت متحرہ کے ذریعے سے اس کو مزید ڈیفائن فرما دیا اور اس کو ریفائن فرما دیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابیہ ہیں آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ قریش کے بڑے گھر کی بیٹی مخزومیاں چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہوا ہے میں اگر میں اس کے زمن میں لا رہا ہوں کہ وہ چوری کرتی ہوئی بڑے خاندان کی بیٹی مخزومیاں پکڑی گئی اور اس پر حد جاری ہونے لگی تو صحابہ کرام نے حضرت اسامہ بن زید کو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر بھیجا اور کہا کہ آپ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہیں آقل صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی شفقت اور پیار فرماتے ہیں آپ اسے بچا لیں وہ جب سفارش لے کر گئے تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا آپ فرمانے لگے کہ اے زید کیا تم اتشفعو فی حد من حدود اللہ کیا اللہ کی حدود اللہ میں سے کسی ایک حد کے نفاس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے سفارش کرنے آئے ہو پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے آپ اپنے ممبر مبارک پر کھڑے ہو گئے فاختاتابہ کتاب فرمایا 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 کہ تم میں سے پہلی قومیں اس لیے حلاق ہو گئیں اگر ان میں سے کوئی شریف خاندان آ جاتا تو اسے چوری کر کے بھی چھوڑ دیتے اور کوئی غریب کا بچہ آ جاتا تو اس کو ہتھیاں لیتے اس کو پکڑ لیتے اور حد کا نفاظ کر دیتے تو پتا چلا اس دور سے بھی شریف بچتے ہی آئے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اس دور میں بھی جب بھی کوئی شریف خاندان آتا تو اس کو بچانے والا کوئی سفارشی آ جاتا اور بچا کے لے جاتا اور کوئی غریب کا بچہ اس کی گردن ہاتھ میں آ جاتی تو اس کو پکڑ کے دھر ڈالتے اور اس کی حد نافذ ہو جاتی آقل ساتھ والسلام نے پھر فرمایا وَإِذَا سَرَكَ دَعِیفْ اَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدْ اگر کوئی ضعیف کوئی کمزور جس کا کوئی خاندانی بیک گراؤن نہ ہوتا جس کو کوئی بچانے والا نہ ہوتا جس کے کوئی سفارشی نہ ہوتے جس کے پیچھے کوئی بہت بڑی لائن بچانے والوں کی نہ بچی ہوتی جس کے پیچھے مفادات نہ ہوتے تو فرمایا وہ آ جاتا تو اس پر حد نافذ ہو کر وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی حد نافذ کر لی اور کوئی شریف آ جاتا تو ایسے بچاتے جیسے وہ چور تھا ہی اب پھر آقل ساتھ والسلام نے فرمایا اس کے بعد لو سن لو میرے صحابیوں سن لو لو انہ فاطمہ تبنت محمد ان سارا قتل قطعت یدہا ہم آیا اگر میری فاطمہ بدع تم مننی شجنا تم مننی میرے جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ بھی اگر یہ کام کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ ان پر حد لگاتے اور ہاتھ کارتے آپ نے میار قائم کر دیا جس معاشرے میں یہ عدل ہوگا وہاں انصاف ہوگا وہاں مصابات ہوگی وہاں نظام ہوگا اور وہاں لوگوں کو رسک کی فراوانی ہوگی وہاں پہ کہت نہیں ہوگا وہاں پہ پرشانیاں نہیں ہوں گی وہاں پہ بیماریاں نہیں ہوں گی وہاں پہ وبائیں نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد آرٹیکل نمبر چھبیس میں آقل ساتھ والسلام نے فرمایا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی سکس ہے ریاست مدینہ کے آئین کا آپ نے فرمایا کسی مؤمن کو کوئی شخص ناحق قتل کرے گا میری ریاست میں نظام عدل دیکھیں کوئی ناحق قتل کرے گا اور اس کی شہادت بھی واضح ہوگی تو فرمایا اس پر حد نافذ ہوگی تو اس قتل کے عوض کے ساس واجب ہو جائے گا حد نافذ ہوگی فرمایا اللہ یہ کہ اس شخص کا ولی یعنی مقتول کا ولی خون بہا لینے پر راضی ہو جائے تو تب بچ سکے گا فرمایا اور تمام اہل ایمان مل کر اس کے قصاص کی تنفیذ کریں گے پھر اینڈ پہ فرمایا آخری لفظ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ فرمایا تم سب پر کچھ اور حلال نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس سزا کو نافذ کرنے میں مدد کروگے سب کھڑے ہو کر اس کو کٹہرے میں لاؤگے سب کھڑے ہو کر اس میں حد کا نفاظ کرنے میں مددگار ثابت ہوگے اور ہاتھ سے ہاتھ جور کر اس کے خلاف آواز بھی بلند کروگے اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی بنوگے اور اس وقت تک لڑتے رہوگے جب تک حد نافذ نہیں ہوگی اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی عدل تو عدل نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے انصاف تو انصاف دینے والوں نے کرنا ہے مساواد تو مساواد قائم کرنے والے اُلِ الْأَمْر نے کرنا ہے ہم کیا کریں تو عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں تمہارا فرض یہ ہے کہ تم کھڑے رہوگے تم معاخضہ کرتے رہوگے تم حق کی بات بلند کرتے رہوگے تم اظہار کرتے رہوگے اور تم نفرت کرتے رہوگے اور ظلم کا نہیں مظلوم کا ساتھ دیتے رہوگے اب اس کے بعد کئی روایات آتی ہیں امام بیحقی اور امام مقری حضرت قاسم بن مخیمرہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کا وابال بھی تم پر نظر آئے گا مطلب یہ کہ جس معاشرے سے عدل ختم ہو جائے گا اس کا وابال اس معاشرے میں رہنے والوں پر پڑے گا اور نظر آئے گا اب ہم کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے یہاں پہ معشت ختم ہو گئی ہمارا جینا اجیرن ہو گیا ہمارا کاروبار ختم ہونا شروع ہو گیا ہمارے وسائل محدود ہو گئے سانس لینے کے لیے بھی ٹیکس دینا پر رہا ہے یا زندہ رہنے کے لیے بھی ٹیکس دینا پر رہا ہے یا دوائی مہنگی ہو گئی چلنا پھرنا اجیرن ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہر شہ مہنگی ہو گئی یہ مسئبت کہاں سے آگئے مگر اللہ علب العزت نے فرمایا جب تم ظلم کو قبول کرتے رہو گے اور خموشی سے بس اپنے نظام کے ساتھ کمپرومائز کرتے رہو گے فرمایا پھر کیا ہوگا میں صرف روایات رکھ رہا ہوں فرما اِنَّمَا زَمَانُكُمْ سُلْطَانُكُمْ بے شک تمہارے زمانے کے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پر ہوگا تمہارے زمانے کے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پر ہوگا فَإِذَا سَلَحَ سُلْطَانُكُمْ سَلَحَ زَمَانُكُمْ اگر تمہارے حکمران نیک سالے ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی حالات کے اعتبار سے اچھا ہوگا پھر فرمایا وَإِذَا فَسَدَ سُلْطَانُكُمْ فَسَدَ زَمَانُكُمْ اور اگر تمہارے حکمران بورے ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی بورا ہوگا یہ میں نے آپ کو ایک روایت پیش کی اب اس کا وائس ورسہ بھی ہے اب اس کا وائس ورسہ بھی ہے حضرت مکری اور ابو نعیم اور ابن اساکر حضرت ابو جلد سے روایت کرتے ہیں فرمایا فرمایا لوگوں پر ان کے گناہوں کی پاداش میں کرپت حکمران آئیں گے لوگوں پر ان کے گناہوں کی پاداش میں کرپت حکمران بھیجے جائیں گے جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے کرپت حکمران بڑھتے چلے جائیں گے بات واپس وہیں میں جو رہا ہوں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی معصیت سے اگر گناہ سے معمور زندگی بسر کریں گے علم بھی جائے گا عمل بھی جائے گا عمر بھی جائے گی رسک بھی جائے گا خدا کی نافرمانی میں بھی آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا خدا کی رحمت سے بھی محروم ہوں گے عدل بھی جائے گا انصاف بھی جائے گا پھر جتنے جتنے گناہ بڑھاتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے کڑپت حکمران تم پر مسلط ہوتے چلے جائیں اب فیصلہ آپ خود کر لیں پھر ایک اور روایت میں ابن حماد بیان کرتے ہیں یکونو علنناسی ملوکن بیعمالہن فمی鐘 لوگوں پر حکمران ان کے عامال کے عوض ہوں گے جیسے عامال ہوں گے ویسے عمال ہوں گے جیسے عامال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے حکمران ہوں گے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ظلم ہو رہا ہے تو ہم مر کے پہلے اپنے گرہبان میں کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا ہر گھر میں کوئی ظلم نہیں کر رہا کیا اپنے علاقے میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا کیا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا پھر ذرا غور سے دیکھیں کیا اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے میں آگے بھی جاؤں گا کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے کیا ہم ناجائز مال پر غاصب بن کر نہیں بیٹھے کسی یتین کا مال ہتھیا کر نہیں بیٹھے کیا ہم اپنے گھر میں ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے نہیں ہیں ہم صرف حکمرانوں کیوں دیکھتے ہیں ہم پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لیں ہم نیکوکار ہوں گے تو نیکوکار حکمران آئیں گے ہمارے عامال بھلائی پر مبنی ہوں گے تو بھلائی کرنے والے حکمران آئیں گے اگر ہمارے عامال ظلم پر مبنی ہوں گے تو ظالم حکمران آئیں گے اب یہاں پر اس بیان کے بعد اللہ حرب العزت نے فرمایا اب دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اللہ عدل کا حکم دیتا ہے میں نے عدل کی ساری بات جتنی ضروری تھی کر لی اب فرمایا وال احسان اب احسان کی بات کی تو فرمایا اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو بھی بڑا پسند کرتا ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت محسنین یعنی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پھر فرمایا کیا احسان کی جزا احسان کے بغیر بھی کچھ اور ہو سکتی ہے اب یہاں پر عرف عام میں احسان جو ہے وہ بھلائی کو کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے وہ لوگ پیارے لگتے ہیں جو پیکرے بھلائی ہو جاتے ہیں جن کا چلنا پھرنا بھلائی ہو جاتا ہے جو چشمہ بھلائی ہو جاتے ہیں جن کا وجود بھلائی ہو جاتا ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں جو دیکھتے ہیں ان کا دیکھنا بھی بھلائی ہو جاتے ہیں جو چلتے ہیں ان کا چلنا بھی بھلائی ہو جاتا ہے جو چڑتے پھرتے نظر آتے ہیں ان کا چلنا پھرنا بھی پیکرے وہ وجہ بھلائی ہو جاتا ہے جو سوچتے ہیں ان کا سوچنا بھی بھلائی ان کا چلنا بھی بھلائی ان کا آواز کرنا بھی بھلائی ان کا منع کرنا بھی بھلائی ان کا پڑھانا بھی بھلائی ان کا سمجھانا بھی بھلائی ان کا سفر کرنا بھی بھلائی ان کا ملنا ملانا بھی بھلائی ان کا وجود بھی بھلائی اور فرمایا یہی لوگ جو ہیں وہ احسان کے مرتبے پر فائز کیا جاتے ہیں پھر بھلائی والا پیکر احسان اور موسن وہ شخص ہوتا ہے نہ وہ کسی سے ظلم کرے نہ اس سے کسی کو گزند پہنچے نہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ وہ نہ حق بات کرے نہ جھوٹ بولے نہ چغلی کرے نہ غیبت کرے نہ شکایت کرے وہ جہاں بھی جائے وہ سرہ سر پیکر رحمت ہی بن جائے وہ جہاں قدم رکھے وہاں خیر آ جائے جس سے بات کرے اس کے دل میں تھندک آ جائے وہ کالیماتِ نصیت بھی ادا کرے تو اس کے دل میں اترتی چلی جائے وہ کسی سے بات کرے تو شرے صدر نصیب ہو جائے وہ کسی مسنت پر بیٹھے جو بات کرے وہ لوگوں کے دلوں میں سرائت کرنی شروع ہو جائے ہم آیا جب تم ایسے بن جاؤگے تو مقامِ احسان پر فائز کرتے اس لئے اللہ حب العزت نے فرمایا لئیس عللہ الذین آمنوا عملوا صالحات جناہن فیما تعموا اذا متقو وآمنوا وعملوا صالحات سمتقو وآمنوا سمتقو وآحسنوا واللہ یحب المحسنی آپ نے فرمایا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اگر ان کے دل میں یہ بوجھ ہے کہ وہ حکم میں حرمت نازل ہونے سے پہلے جو کھاتے پیتے رہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا جب تک تم نیک عمل کرتے رہوگے ایمان پر قائم و دائم رہوگے لوگوں میں خیر اور بھلائی کا کام کرتے رہوگے تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر بند کر معاشرے میں رہوگے تو جو پہلے تم نے کھا پی لیا یا کھا چکے تو اللہ تعالیٰ ان کا معاخضہ نہیں کرے گا پھر فرمایا بقیہ معاملات میں پختہ رہوگے پھر ایمان لائے پھر عامالِ صالحہ کرتے رہے پھر آقام میں حرمت آ جانے کے بعد پھر ان حرمت پہ ایمان لائے پھر صاحبانِ تقوی بن گئے پھر صاحبانِ احسان ہو گئے پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یحب المحصد پھر اللہ تعالیٰ ان پیکر احسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے حاضر محترم یہ اس کا دوسرا پہلو تھا کہ پہلا عدل تھا اور دوسرا احسان تھا فرمایا جس معاشرے میں احسان کرنے والے بڑھ جائیں تو حل جزاؤ الاحسانی اللہ الاحسان تو کیا احسان کی جزا سوائے احسان کی کوئی اور ہو سکتی ہے اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کے امتیوں میں جس کو بھی دیکھوں گا وہ احسان اور بھلائی کر رہا ہوگا ان کو کیوں نہیں کہوں گا فرشتے جاؤ یہ احسان والے ہیں تم بھی احسان ہی کرو یہ بھلائی والے ہیں تم بھی بھلائی کرو ان کو بھی رزقی کشادگی دیتے رہو ان پر خیر بھیجتے رہو ان پر سلامتی بھیجتے رہو انہیں امن اور امان کا گہوارہ بنائے رکھو پھر اس کے بعد وَعِطَاءِ ذِلْقُرْبَا تیسری چیز فرمائی اور قریبی رشتے داروں کا حق ادا کیا کرو جس معاشرے میں صلح رحمی ختم ہو جائے اور خونی رشتے داروں کے ساتھ قطع رحمی کے معاملات بڑھنا شروع ہو جائیں وہاں بھی اللہ کی رحمت اترنا بند ہو جاتی ہے رزقی کشادگی کم ہو جاتی ہے عذابِ الٰہی نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ مصیبت اور ابتلاہ میں مبتلاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں صلح رحمی سے مراد وہ خونی رشتے ہیں اور قریبی رشتے داروں کا بھی ایک حق ہے اب اس کو آسان پرائے میں یوں سمجھ لیں کہ جن کے ساتھ ہمارے والدین کو محبت تھی ہمیں بھی ان سے ساری زندگی محبت رہے جن کے ساتھ ہمارے والدین بھلائی کا رشتہ رکھتے تھے ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی بھلائی کرتے رہیں جن کے ساتھ پیار کرتے تھے اس کو الودد القدیم کہتے ہیں اگر پتہ ہے میرے بابا جان اس سے بہت پیار کرتے تھے صرف ان کی خاطر اس سے پیار کرنا بھی بھلائی ہے میرے بابا جان اس کے بڑا خیال رکھتے تھے صرف ان کی خاطر اس کا خیال رکھنا بھی بھلائی ہے وئی آقل ساتھ و السلام جب بھی کوئی قربانی کا جانور زباہ فرماتے تھے یا کوئی بکری زبا ہوتی تھی تو آپ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ تلکوبرہ علیہ السلام کی سہیلیوں کی طرف گوشت بھیج دیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھیجنے کی ضرورت ہے یا آپ کیوں بھیج رہے ہیں فرمایا مجھے خدیجہ کا وہ عمل یاد ہے اسے میں بھولا نہیں سکتا مجھے اپنی خدیجہ تلکوبرہ کا وہ ساتھ یاد ہے ان کی وہ خدمت یاد ہے ان کی وہ جرت یاد ہے تو میں اس کے سلے میں ان کی سہیلیوں کو کبھی بھولا نہیں سکتا صدیقہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کتاب العدب میں آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کے فوراں بعد خونی رشتوں کو پیدا فرمایا رحم کو پیدا فرمایا پھر اللہ رب العزت نے خونی رشتوں کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں کہ میں تمہارے لئے ایک قائدہ بیان کر دوں خونی رشتوں نے کہا مولا وہ کیا ہے فرمایا فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں اللہ رب العزت نے قائدہ دے دیا فرمایا صلح رحمی کے رشتوں کو میں نے تخلیق کے فوراں بعد پیدا کیا ہمایہ اس لیے کہ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے میں اس سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہوں اور جو ان کو جوڑتا رہتا ہے میں انہیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جوڑے رکھتا ہوں اب یہاں پر آقل ساتھ والسلام کی ایک اور حدیث شریف ہے آپ نے فرمایا ان الرحیم شجنات من الرحمن فرمایا کہ خونی رشتے اور راحم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمانیت کی ایک شاخ ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العدب میں آئی ہے پھر فرمایا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ بُلْعَزَتْ نے فرمایا مَنْ وَسَلَكِ وَسَلْتُهُ کہ اے خونی رشتے جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑے رکھوں گا وَمَنْ قَطَعَاكِ قَطَعْتُهُ اور جس نے تیرے رشتے توڑ دیئے میں نے بھی اسے توڑ دیا میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں وہ فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے اس کا تعلق ہماری عمر سے بھی ہے اس کا تعلق ہمارے رزق سے بھی ہے اور اس کا تعلق لوگوں میں پیار اور محبت سے بھی ہے اب یہ کلیہ بیان کرنے لگا ہوں آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَتَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَسْرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِيمَهُ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آئے اس کے عمر میں برکت آئے تو وہ صلی اللہ رحمی کرنا شروع کرتے میں قسوٹی دے رہا ہوں آپ کسی بھی حکیم کے پاس جاتے ہیں حکیم صاحب کوئی نسخہ دے دیں میرا رزق کیسے بڑے میری عمر کیسے بڑے خیر کیسے آئے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا یہ دو نسخیں ہیں جو بیان کر کے اس کو ختم کروں گا انشاءاللہ فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی آئے اس کے عمر میں اضافہ ہو تو فرمایا وہ کیا کرے وہ صلی اللہ رحمی کرنا شروع کرتے جو خونی رشتے ہیں گھر میں دیکھے اگر بہن کے ساتھ ناراض ہے تو منالے بھائی کے ساتھ ہے منالے اور اپنے اس رحم والے خونی رشتوں کے ساتھ ناراضگی ہے منالے اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تب بھی انہیں منالے اس کی بھی روایت بیان کرتا ہوں ایک روز آقل صلی اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے کچھ ایسے رشتے دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان سے بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں پھر فرمایا میں ان سے بھلائی کرتا ہوں اور میرے ساتھ برائی کرتے ہیں پھر فرمایا کہ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت امیز سلوک کرتے رہتے ہیں میں بڑی بردباری بڑے صبر کے ساتھ ان سے پیش آتا ہوں اور وہ لوگ جہالت امیز انداز سے پیش آتے ہیں پھر آقل ساتھ والسلام نے فرمایا اے صحابی اگر یہ بات ایسے ہی ہے جیسے تُو نے بیان کی ہے تو جب تک تُو یہ کرتا رہے گا ان کے موں میں دوزک کی راک جاتی رہے گی جب تک تُو یہ کرتا رہے گا ان کے موں میں دوزک کی راک جاتی رہے گی اور جب تک تُو یہ روش یہ بھلائی کا رویہ جاری رکھے گا تو اللہ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ اتر جائے گا جو تیری ہر وقت مدد کر رہا ہو اس کے بعد آخری روایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں امام ابن عبی شعبہ نے نقل کیا اور امام بخاری العدب المفرد میں لائے ہیں اب نسخہ بیان کر رہا ہوں اسی پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے آپ نے فرمایا فرمایا وہ جو چاہتا ہے کہ اسے کشادگی مل جائے اس کو خیر مل جائے مال میں اضافہ ہو جائے اور خاندان والے اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے آپ نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیا اور جس نے صلح رحمی کا سلسلہ شروع کر دیا بس دو چیزیں ہیں فرمایا یا تقوی اور صلح رحمی کو جوڑ دو یہ نسخہ ہے آج کی گفتگو کا آخری فرمایا جو شخص چاہتا ہے خیر ہو جائے وہ کیا کرے تقوی اور صلح رحمی کو جوڑ دیں جیسے حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں یہ جو مرقہ بن جائے گا یہ آپ کے آساب کا علاج کرے گا اب یہاں بھی علاج کیا آپ نے فرمایا ہے تقوی اور صلح رحمی کو جوڑ دو پہ کرے تقوی بن جاؤ اور صلح رحمی کرنے والے بن جاؤ یا رسول اللہ کیا ملے گا حضرت عبداللہ امن عمر روایت کرتے ہیں فرمایا پھر عمر بڑھ جائے گی مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور خاندان والے تم سے محبت کرنا شروع کر دیں اگر دو چیزوں کو جوڑیں گے تو کیا خاندان والوں سے محبت ملنا شروع ہو جائے گی عمر بڑھنا شروع ہو جائے گی اور رسک میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اس معاشرے کو خوبصورت حسین اور جمیل بنانے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلعب الوبین